اب انشاءاللہ آپ کے سامنے خطیب ابن خطیب حضرت مولانا کاری سلمان اسلام صاحب انشاءاللہ وہ خطاب فرمیں گے ان سے پہلے میں بڑے عدب سے احترام سے گزارش کروں گا اگر آپ کو واقعی پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے الفت ہے تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے جن کو نبی کے ساتھ پیار ہے دروازہ چوڑ دیں کیا آپ نبی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں پھر قریب آ جائیں اور قریب جن کو اللہ نے صحت دی ہے ہر جگہ میں بیٹھنے کے کچھ عداب ہوتے ہیں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اپنے نصیب پہ مقدر پہ راضی ہو جائیں کوئی چوکوں میں کوئی بزاروں میں کوئی کسی جگہ بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو سب سے عالی اور سب سے بہترین جگہ اپنے گھر میں بٹھایا ہے میں دعا کرتا ہوں جس طرح ہم اس مسجد میں جمع ہیں اللہ اسے طرح ہمیں بیت اللہ میں جمع فرمائے مرنے سے پہلے اللہ ہمیں حج عمرے کی سہادہ نصیب فرمائے اور اللہ بغیر ہی صاحب کے کل قیامت والے دن جنت الفردوس میں کٹھے ہیں فرمائے اب میں دعویٰ دیتا ہوں محترم جناب کاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خطاب فرمائے گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللل ومن يزلللہ فلا حادیل اما بعد فعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوة الدعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُونَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ الدعاءُهُ وَالْعِبَادَةَ محبت کیوں جس نے دریا بہائے محبت کیوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھ لائے خود دکھا کے جو جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جو ساری کا انادہ خالق و مالک رازق داتا گنجبخش رنجبخش اللہ کلی شیئن قدیر ہے درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الساقلین شفی المزنبین رحمت للعالمین احمد مجتبا محمد مصطفی عقادہ نام عیدرہ مسجد گون جانی چاہیے محمد مصطفی اللہ دا بہت بڑا احسان اور مالک دا شکر ہے کہ جس رب کائنات نے سانو کٹھیاں فرمائے اپنے کھر دی اندر بلائے دعا کرو ساڑا بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے میں کوئی لمبی چوڑی گل کرنے واسطے نہیں آیا مرتباد انشاءاللہ ساڑھی جماعت دے نام ور خطیب خطیب پاکستان وائز خوشلحان کاری نئیم ورمان شیخ پوری صاحب اور اسے طرح حضرت مولانا اسماعیل بلوش صاحب انشاءاللہ انہا دا مدللت مفصل انہا دا خطاب ہوئے گا میں صرف تنو جگان واسطے آیا تاکہ انہا نو محسوس ہوئے کہ تو سی انشاءاللہ جاگ رہے ہو تا تقریر سن نواز دے آئے ہو کیوں جی اسے طرح یہ جاگ رہے ہو درہ بلند آواز نکدفق سبحان اللہ اور بلند آواز دنال سبحان اللہ کوئی بھی گلت چنگی لگے تا کی کہنے ہے سبحان اللہ تا جتوں سنے نبی دا نام آئے تا پھر کی کہنے ہے بسے دو گلنا زینچ رکھنیاں نے میں اپنی بات نو جلدی ختم کر دیاں گا دعا میں خطبے دے اندر حدیث پڑھی ہے کہ الدعاؤ ہوالعبادہ دعا ہی عبادت ہے دعا ایک عظیم عبادت ہے دعا کرنا اور دعا کروانا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا مانے منگنا پکارنا ندا کرنا فریاد کرنا اللہ فرمان دے اندر میرا بندہ اپاوے نیکے گناہگارے خطاکارے سیاکارے جس وقت میرے کلوں منگ دے نا جتوں منوں پکار دے میں رب ادے تے اتنا راضی ہو جانا کہ جو انہیں منگیا ہندے میں اطا بھی کر دینا تے اس بندے دے گناہنو معاف بھی کر دینا اور فرمایا جڑا بندہ میرے کلوں نہیں منگ دا دردر تے جا کے اپنی پشانی جکان دے منوں نہیں پکار دا میرے کل نہیں منگ دا فرمایا میں اس بندے تے نراض بھی ہو جانا اور اس بندے نو دے حال تے چھڑ دینا کل قیامت والے دن پھر اس بندے نو میں جہنم دا بالن بنا دیوانگا بھائیو دوستو میرے اور تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دو بند ہیں جو ہاتھ چوکے نا رب کے دعا کر دے اللہ سونے آ میری دعا نو قبول کر لے میرے گناہ نو معاف کر لے اللہ میں نو آ چیز چاہی دیئے اللہ میں نو آ چیز چاہی دیئے تے اللہ فرما دے نے میں اپنے اس بندے دی دعا نو قبول کر لینا ہاں اگر تیری دعا قبول نا نہ ہوئے اے نہ سمجھیا کر کہ ساڑیاں تے سن دے ہی نہیں اسی ہاتھ چکی دے بھی نہیں لیکن پھر بھی ساڑیاں قبول نہیں ہوں دیاں بلکہ میرے محبوب نے فرمایا جس وقت ہاتھ چوکے دے منگی ہوئی شاہی اگر انہوں نہیں نہ ملی تو میرا رب او دے بدلے او دے او گناہ معاف کر دین دے جیڑے اس بندے نو خود بھی پتہ نہیں ہوں دا کہ میں گناہ کی دے نے اللہ اکبر کبیرہ دعا کرنا اور دعا کروانا ان نبیوں دی بھی سنت ہے میرے محبوب دی بھی سنت ہے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایک لاکھتے کئی ہزار نبی اس دنیا تے محبوظ فرمائے ہر نبی نے فرمایا ایک ایک دعا میں توانو دینا دعا تسی کرو گے قبول عرشہ والا رب کر لے گا محبوب نے فرمایا سارے نبیوں نے دعا کر لئی لیکن میں محمد نے دعا نو سنبھال کے رکھ لے آقا جی تو اس دعا نو کی کرو گے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا نفسہ نفسی دا آلم ہوئے گا کدھی لوگ حضرت آدم نبی دے کول جان گے کدھی نوح نبی دے کول جان گے کہ اللہ نو کو سادہ حساب شروع کرن فرمایا اس وقت میں محمد رب دے حضور تو اپنی امت دے اندر اپنی امت دے حق دے اندر دعا کرن گا میرا رب میری دعا نو قبول کر کے آبیٹی ہوئی امت نو موا فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ دعا دعا نبی کرے دعا ولی کرے دعا بزرگ کرے دعا امیر کرے غریب کرے دعا امام کرے بولو سن والا کون ہے دراؤچی آوازنا سن والا کون ہے اللہ ہے میرا رب چائے نبیان دی دعا نو قبول کر لے میرا رب چائے ولیان دی دعا نو قبول نہ کرے نیکہ دی دعا نو قبول کر لے اے مرضیاں میرے رب دیاں نے کیوں اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہی ہے اللہ فرما دینے محبوب سونیا اعلان فرما دیو اللہ فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب سونیا اعلان فرما دےو اللہ جی کی اعلانیں اللہ فرما دینے وائدہ سالکہ عبادی انی فا انی قریب و جی بودا و تدائی ادادان فل یستجی بولی و یؤمنون بی لَا عَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ایک دفعہ پھر کہہ دیو اللہ دوسرے مقامتے اعلان فرما رہنے اللہ فرما دینے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْدَرَّ اَمَّنْ يَرْشُدُونَ اَمَّنْ يَرْشُدُونَ اللہ قرآن نازل میرے محبوب دے سینے تے قرآن نازل کر دےو ماشاءاللہ آئے تکبیر حسنا کہنے حدیش آئی اسماعیل بلوش صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑھی جماعت نام ورخطیب حضرت مولانا اسماعیل بلوش صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے میں انشاءاللہ زیادہ دیر انشاءاللہ تو آڈا ٹائم نہیں لواں گا بس اپنی بات مقصر کر رہے ہیں میری طرف توجہ کرو اللہ فرمان دے میرے محبوب سونے آئے اے میریا مرضی آنے میں چاہاں بی بی خولہ دیا دعاوانو قبول کر کے تے قرآن مجید دے اندر اعلان فرما دے اللہ فرمان دے قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دیلو کفی زوجہ وَتَشْتَقِئِ اِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَوْ تَحَابُرَكُمَا اِنَّ اللَّهَ سَمِیُمْ بَسِیِرْ اللہ فرمان دے میں دعاوان قبول کرنا کلہ رب دعاوان قبول کر دے اوہ کلہ دات دعاوان قبول کر دائے پھر میں انہوں کہن دیونا اوہ سارے جگدہ داتا کلہ اے اوہ دہ دیرہ ارش مو اللہ اے اوہ سارے جگدہ داتا کلہ اے اوہ دہ دیرہ ارش مو اللہ اے اوہ جنہ پڑھ لے آئے اوہ سدا پلہ اے اوہ لگ کے پار کنارے نے اوہ دہ جاری لنگرن خانہ اے اوہ نوکھان دہ کل زمانہ اے کیوں کیوں بھئی کدھیاں کھان دے ہو دین والا کون ہے صبح ٹائم کون کھانا کھلان دے دوپیر ٹائم اللہ کھلان دے نا پھر میں نوکھان دے اوہ دہ جاری لنگرن خانہ اے اوہ نوکھان دہ کل زمانہ اے اوہ دہ شان بڑا شہانہ اے اوہ دے دارتے منگتے سارے نے واہ سبحان اللہ قدرت دے اجب نظارے نے میرے ویر دعا کریا کر دعا کریا کر تھی دعا کروایا کر کوئی تیرے علاقے دے وچوں کوئی حج واسطے جاوے یا کوئی عمر واسطے جاوے اوہ نوکھیا کریا رہا تو حج واسطے جا رہی ہے رب دے کھر دیا زیارتہ کرنا واسطے جا رہی ہے جس وقت بیت اللہ دے اندر چلا جاوے نا رب دے کھر دا تواف کر رہا ہوئے جس وقت تو زمزم پی رہا ہوئے جس وقت تو مقام عبراہیم تے دو نفل نماز پڑھ رہا ہوئے جس وقت تو صفہ مروہ دیا سائیاں کر رہا ہوئے اللہ میں تیرے کو دعا کرنا جن نے بیٹھے نے سارے انو بیت اللہ دیا زیارتہ نصیب فرما دل کر دے جانو سارے اندھے کر دے اوہ کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا اکت لکھ بنا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا اکت لکھ بنا مولا عویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آندھے نیچار چفے رے دے تے واوا نشنی او تھے صبح سویرے دے ساٹھی پھر فلیٹ اڑا مولا انہ نو پوچھ کے ویخنا جڑے اکوری ہو کے آگے نے خدا دی کس میں رو رو کے ڈیو پیپسی کو لے کس کم دے میں منگا ٹوٹیاں کو لرزمزم دے اب میرے وقت دے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑا مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ دیمدر تشریف فرمانے حضرت عمر اڈا کر کے نہ حج واسطے بیت اللہ دا تواف کرنواستے عمر دی ادائی کی واسطے جہرے نے میرے محبوب نو پتا چلے آ میرے محبوب نے حضرت عمر نو بلایا فرمایا عمر ہے جس وقت توں بیت اللہ چلا جائے نا اپنے واسطے دعاویں کریں تے سانو بھی اپنیا دعاویں چی یاد رکھیں سانو بھی اپنیا دعاویں چی شامل کر لیں او میرے ویر میرے نبی دے جننے صحابہ کوئی میرے نبی دے کول چل کے آ رہی ہے اے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دیو کوئی اپنے بچیاں نو لے کے آ رہی ہے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دیو کوئی خود میرے نبی دے کول بیٹھ کے نبی نو ارزاں کر رہی ہے محبوب سونیاں میرے واسطے دعا کر دیو میرے نبی کیوں نہ دعا کرن کیونکہ رب دا قرآن اس بات اعلان کر رہی ہے اللہ فرمان دینے وَسَّلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ سَلَا تَكَسْحَكَنُ اللَّهُمْ اللہ فرمان دینے محبوب سونیاں اپنے صحابہ واسطے اپنے پیاریاں واسطے ان اپنے امتیاں واسطے دعا کریا کرو تو اٹھائے دعا کرنا ان آواستے سکون تیرحمتہ سبب بن جائے گا لوزرہ توجہ کرنا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خردی اندر تشریف فرمانے تو ماں کول بیٹھیے تو ماں نونا دین دیاں تبلیغیں کر رہے نے دین دیاں دعوتان دے رہے نے سچے رسول دی رسال دیاں دعوتان دے رہے نے کلمے دیاں دعوتان دے رہے نے تو ماں کملینے حضرتِ ابو حریرہ نو بھی گالیاں دے دیتیاں تے پیر محبوب کملی والے نو بھی گالیاں دے دیتیاں اللہ اکبر کبیرہ تے حضرتِ ابو حریرہ سابیدہ نام آئے تکی کہی دے سارے کودرہ بلاند آوازنا رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ اکبر کبیرہ حضرتِ ابو حریرہ دی ماں نے اس ماں کملینے پیارے ابو حریرہ نو بھی گالیاں دے دیتیاں ہیں اور حضرتِ کالی کملی والے نو بھی گالیاں دے دیتیاں اس کالی کملی والے نو گالیاں دیتیاں جس دی کملی دا تذکرہ رب قرآن دے اندر کر رہے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ المزمیل کمی لیلہ اللہ کلیلہ نصفہو اوینکس منہو کلیلہ کہتے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ المتصر کم فانذر و رب کا فکبیر و سیاب کا فطہر حضرتِ ابو حریرہ پریشانے پریشانی دے عالم دے اندر اینجے میرے محبوب دے والٹور پے تے میرے محبوب نے جدوں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اینہ دے چہرے دیاں سلوٹانو ویکھے آنا تے پریشانی دے اثار نظر آئے حضرتِ آقا کین لگے ابو حریرہ کل کیے کیوں پریشانے میں قربان جوان سے نبی تو خدا دی قسمے جڑا اپنے یاران دے چہرے انہو دے کے پہچان لیں دے میرا یار جی پریشانی دے عالم دے اندرے میرا یار جی کسے غمی دی حالت دے اندرے آقا فرمان دے نے ابو حریرہ گل کیے کیوں پریشان پریشانے فرمایا محبوب جی ایک پاسے ماں دجھے پاسے حبیبے ماں نے میں انہو بھی گالیاں دے دیتیاں نے تو آٹھے بارے بھی نظیبہ کلمات کہ دیتے نے تے آقا فرمان دے نے ابو حریرہ پریشان نہ ہو ابو حریرہ پریشان ہوں دیاں لوڑاں کوئی نہیں کیوں ابو حریرہ تو میرے سینے تے اترن والا قرآن نہیں پڑے اللہ فرمان دے نے وَسَلِّ عَلَيْهِمْ کہہ دیو یار سبحان اللہ ایک دفعہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ فرمایا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ سَلَا تَكَ سَكَانُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيْهُمْ عَلِيْهِمْ پیارے محبوب نے بھی ہاتھ چوک لے تو میرے محبوب فرمان دے نے اللہ امہ امہ ابی حریرہ اللہ میں تیرا محبوب تیرے کو لوں دعا کرنا ابو حریرہ تیمانو ہدایت نصیب فرما میرے محبوب نے دعا کی تھی اور شاہ والے رب نے قبول کر لے دعا میرے نبی نے اپنے سارے صحابہ واسطے کروائیے اور دنیا والے انہوں سبق دیتا ہے دنیا والو دعا کریا بھی کرو دعا دعا کروایا بھی کرو قبرتے جا کے دعا کریا کرو قبر والے واسطے اللہ کو لوں بخشش دیا دعا کریا کرو انہوں کو لوں جا کے منگنا میرے محبوب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہوں دیوال دعاستے دعا کر دیتی پھر میں نو کہنے دینا ہے اے محبت کہ یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھی نام جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھلائے خود دکھا کہ جو جواہر لٹائے خوشی اپنی گہروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اللہ آخری باتیں اپنی باتوں ختم کرائیں میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینال پیار اور محبت کرنے والوں اصا محبوب علیہ السلام نو دیکھیا تے نہیں نا اصا محبوب دے دور جو پیدا تے نہیں ہوئے میرے محبوب نے اپنے صحابہ واسطے ہاتھ چک کے رب کو دعاویں کیتی آنے اللہ سونے ہیں عتیچک والے پوچھ دینے اللہ کیا سی تیرے نبی دیاں دعاویں چے شامل ہو مانگے کہ کوئی نہیں اللہ سونے ہیں اسی تیرے نبی دے دور جو پیدا تے نہیں نہ ہوئے اللہ دی امدر ساڑھا کسور تے کوئی نہیں اللہ میرے نبی نے تے بڑیاں دعاویں کیتی آنے میرے نبی نے کدھی ابوبکر واسطے دعاویں کیتی آن کدھی حضرت عمر واسطے دعاویں کیتی آن اللہ سونے ہیں اسی تے بعد دی امدر پیدا ہونے والے کیا ساڑھے واسطے بھی نبی نے دعاویں کیتی آنے کہ نہیں کیتی آن اللہ فرمان دینے ہوتی چکوالیا تو پریشان نہ ہو کیوں کیوں کہ نبی جڑا مپھیجیے ایک ملک واسطے نبی بن کے نہیں آیا دو ملکاں واسطے نبی بن کے نہیں آیا ایک قبیلے قصبے واسطے نبی بن کے نہیں آیا کتان دن نبی بن کے آیا فرمایا وما ارسلنا کا اللہ فرمان دینے میں دعا جہانہ واسطے رحمت بنا کے پھیجئے میرے محبوب نے ہاتھ چکے ہوئے نے دعا کرنے اللہ اور فلاں بندے نو وہ دیتے اپنی رحمت نزول کریں اللہ اس بندے دے گناہ نو معاف کر دویں اللہ دے نبی فرمان دینے دنیا جہان دیوں لوگوں میں کو جیسے عمل دس دیتے نے جڑا بندہ اوہ عمل کرے گا میرا رب نو میریاں دعا وانچ شامل کر دے گا جڑا بھی ہو کوئی ہووے چاہے مکہ دا بندہیں چاہے مدینے دایں چاہے عرب تے اجم دا رین والا اوہ عمل پاوے مکہ والے کرن پاکستان والے کرن جتھوندہ مرضی کوئی بندہ اوہ عمل کرے میرا رب اس بندے نو نبی دی دعا دی اندر شامل کر دے گا ایک عمل تے اپنی بات تو ختم کرا پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دہانا اثر دا ٹائم دیڑا ہے نا ایک بڑی ہی فضیلت والا ہے بڑے ہی مقام والا ہے اثر دا ٹائم میں ایک کتاب دے در حدیث دے در پڑھ رہے تھا کہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر رب نے روح پائیے نا اوہ وقت بھی اثر دا وقت سی اور پیارے محبوب نے فرمایا جس وقت بندہ فوت ہو جائے گا کبر دے اندر دوبارہ زندہ ہوئے گا حساب و کتاب شروع ہوئے گا تو اوہ ٹائم بھی کیڑا ہوئے گا اثر دا میرے محبوب پر ماندے نے میرے درمیان تے قیامت دے درمیان فرق صرف اتنا ہی ہیں جتنا مغرب اثر تو لے کے مغرب تک دا ٹائم ہوند ہے بڑی فضیلت دا حامل ہے اے رب دے ہاں اثر دا ٹائم جیڑا ہے نا بڑی ہی شان وال ہے فرمایا اس ٹائم فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں بدل دیا نے جیڑے فجر ٹائم آئے اندینے نا اثر ٹائم پھر چلے جاندینے اور نویں آ جاندینے میرا رب پوچھ دیا میرے فرشتیوں میرے بندیاں کولوں آئے ہو دسو میرے بندے کی کرن دے سی فرمایا اللہ سونے ہاں اسی فجر ٹائم گئے ساں اس وقت بھی اپنی پشانی نو زمین تے راکے تے نو منا رہے اسی اثر ٹائم اسی ہوں تیرے کول آئے ہیں اللہ ہون بھی ہو تیرا بندہ نماز دی حالت اندر سے بڑی فضیلت والا عمل ہے میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے فرمایا اللہ اس بندے دے اپنی رحمت دا نزول کرے اللہ اس بندے دے گناہ نو معاف کر دے وے کیڑا ہو بندہ ہے فرمایا جڑا بندہ اثر دی نماز تو پہلے چار رکھتاں پڑ لیں دے کنیاں رکھتاں چار بولو چار کنیاں ٹائم لگ دے چار تو پانچ منٹ تو سواب کیے جڑا بندہ اثر دی نماز تو پہلے چار رکھتاں پڑ لیں دے میرا ربو دے گناہ نو بھی معاف کر دے دے او دے تے اپنی رحمت نزول کر دے دے میرے ویرہ ہر بندے نو رابدیاں رحمتیاں لوڑ آنے کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا میں نو رب دی رحمت دی لوڑ نہیں بلکہ میں تے اینج کہنا رحمت دا دریاں الہی تے ہر دم وگ دا تیرا جے اک کترہ بخشے میں نو تے کم بن جاندہ میرا اثر تو پہلے چار اکتاں انشاءاللہ پڑھو گے نا سارے پڑھو گے ذرا ہاتھ چوکے کو جڑ جڑ کانگے پڑھاں گے انشاءاللہ سارے پڑھو گے انشاءاللہ اللہ سب نو توفیق اطاف فرمائے اللہ دیکھو لو دعا ہے اللہ جو سنے ہیں جو سنایا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے اور آخرت واسے ذریعہ نجات بنائے سبحان ربکا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ایسان دی حافظ سلمان اسلام صاحب جو اپنے انداز میں ازاری خیال فرما رہے تھے